موسیقی یا اپنے رہنماؤں پر ہونے والے ظلم و ستم کو یاد کرتے دکھی ہوتے ہیں وہ ماتمی لباس پہنتے اور ماتم کرتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مسیحیوں پر بھی یہی رنگ چڑھا ہوا ہے وہ خداونی اس مسیح کے دکھوں کو یاد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو افسردہ کرتے ماتمی لباس پہنتے اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جس سے وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہائے یسو پر بڑا ظلم ہوا اور وہ اس بات کا ہم بہت دکھ منا رہے ہیں یہ گوڈ فرائیڈ ہے یہ بیڈ فرائیڈ نہیں ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بہت برا ہوا یسو کے ساتھ اور نہ ہی یہ سیڈ فرائیڈ ہے کہ ہم دکھی اور گمگین ہو جار ماتم کرتے پھریں یہ وہ دن ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے خداونی اس مسیح نے سلیر پر اپنے جان قربان کی اور یہ سب کچھ اس نے میرے لیے آپ کے لیے ہم سب کے لیے اس نے برداشت کیا تاکہ ہم گناہ سے آزاد ہو کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائیں اس کی ذات میں تو کوئی عیب نہیں تھا وہ تو بے قصور تھا لیکن وہ قربان ہوا اس نے دکھ اٹھائے نہ صرف جسمانی دکھ برداشت کیے بلکہ ذہنی اور جذباتی طور پر اسے ٹارچر کیا گیا اور یہ خدا کے منصوبے کے مطابق تھا پرانے احد نامے کی پیشنگوئیاں موجود ہیں بلکہ بائبل تو اسے ازل سے زبا کیا ہوا برا کہتی ہے یہ خدا کے منصوبے میں تھا اس لیے ہمیں دکھی اور افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ شکر گزار ہونے کیا دن ہے کہ ہم شکر گزاری کریں کہ میرے لیے آپ کے لیے ہم سب کے لیے وہ اس دنیا میں آیا اس نے خود اپنی زبان سے یہ کہا کہ ابن آدم کھوئے ہون کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے وہ باہر باہر اپنے شاگردوں کو بتاتا رہا کہ ہم یرشلم چلتے ہیں اور یرشلم میں کیا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ابن آدم گناہگاروں کے حوالے کیا جائے گا وہ اسے مسلوب کریں گے یہ خدا کے منصوبے کے مطابق تھا وہ گناہوں کی سزا جو مجھے اور آپ کو ملنی تھی وہ یسوس مسلی پر برداشت کی وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا وہ ہماری خاطر گناہ بنا تاکہ ہم خدا کی راستبازی کو مفت حاصل کریں ہمیں نجات کو حاصل کرنے کے لیے عمال حسنہ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اچھے اچھے کام کریں گے نیکیاں کریں گے دیکھیں چڑھائیں گے ننگے پاؤں یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے تو پھر ہمیں نجات ملے گی نو نو نیور کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا بندہ جو راستباز ہے وہ ایمان سے جیتا رہے گا ہمیں ایمان سے مفت نجات ملتی ہے یاد رکھئے نجات مفت ہے لیکن سستی نہیں ہے اس کی بڑی قربانی دی گئی ہے اور وہ قربانی یسو مسیح کا بیش کی متخون بھائی اور بہنوں آج دن ہے کہ ہم غور کریں کہ کیا جس مقصد کے لیے یسو مسیح اس دنیا میں آئے میری زندگی میں وہ پورا ہوا ہے کہ نہیں کیا میں نے نجات حاصل کر لی ہے کیا اگر آج میری وفات ہو جائے میں کہاں جاؤں گا یا کہاں جاؤں گی کیا ہمیشہ کی زندگی میں باپ ابراہان کی گود میں یا خدا نخواستہ عبدی ہلاکت میں اپنے آپ سے ضرور یہ سوال کریں آج اور اگر آپ کا دل آپ کو یہ کہے کہ اوہ تم تو خطرے میں ہو تو پھر بھائی اور بہنوں ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں یہ توبہ کی منادی یہ کسی ڈینومینیشن کی منادی نہیں ہے یہ بائیول کی بات ہے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں خداوند یسو مسیح پر ایمان لانے کی ضرورت ہے تو اسے اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیجئے اور اس کے اس بڑے مقصد کو اپنی زندگی میں پورا ہونے دیں ایک بار پھر سے میری طرف سے میرے خاندان کی طرف سے اور ایونجیلیکل چرچ کی طرف سے آپ سب کو گوڈ فرائیڈے بہت بہت مبارک ہو آمین میں آپ کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں مہربان خدا ہم تیرا شکریہ دا کرتے ہیں کہ تُو نے برینو انسان سے اتنی محبت کی کہ تُو نے اپنے کلوتے بیٹے کو بخش دیا جس نے سلیب پر ہماری خاطر اپنی جان قربان کی اے باب میری دعا ہے وہ زندگیاں وہ روحیں جو ابھی تک حلاقت میں ہیں روح القدس کی قائلیت سے ان کی توبہ تک نوبت پہنچے اور وہ بھی تیرے بیٹے یہ سمسی پر ایمان لے آئیں جو ایماندار ہیں وہ ایمان میں اور پختہ ہوں جو گمراہ اور برگشتہ ہوگے ان کی بحالی کے لیے دعا کرتا ہوں جو جسمانی طور پر بیمار کمزور اور لاچار ہیں یہ سمسی کے نام سے اے خدا انہیں شفا اور تندرستی اتا کر بلخصوص بہن عشرت کے لیے جو پی ایسی کامرا میں ہیں اے خدا یہ سمسی کے نام سے انہیں تندرستی اور شفا اتا کر اس کے علاوہ بھی جن بھائی بہنوں نے دعا کرنے کے لیے کہہ رکھا ہے سب کی درخواستوں کو اجتماعی طور پر تیری حضوری میں لاتا اپنے لوگوں پر رحم کر میری دعا ہے کہ آج کا دن ہم سب کے لیے دیروں برکتیں لے کر آئے جہاں جہاں پر بھی پاکستان میں پوری دنیا میں عبادات ہوتی ہیں اے خدا تیری پروٹیکشن مانگتے خادم الدین کو برکت دے اور بلخصوص میں ان تمام بھائی بہنوں کے لیے بھی دعا گو ہوں جو آج اپنی اپنی مقامی کلیسیاں میں ساتھ سلیبی کلمات کی تشریح کریں گے ان تمام بھائی بہنوں کو بیٹے بیٹیوں کو کسرت کی برکت دے کر اپنی خدمت کے لیے استعمال کرنا یسو مسیح کے نام سے آمین میرا نام پاسر بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایونجیلی کلچرز اٹک کی طرف سے بھیجا گیا تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ جانے